یہاں پہ بیسمنٹ بھی ہے لیکن ہم اوپر کو جائیں گے ابھی بیسمنٹ میں نہیں جائیں گے ہم یہ دیکھئے یہاں پہ بھی گراؤنڈ فلور نیچے یہ بیسمنٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ دیکھئے ابھی اس میں کچھ شاپس انڈر کنسٹرکشن ہے اسلام علیکم فرنڈز چلیے ہم ابراجہ صفوہ ٹاور میں چلتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہاں پاک کیا کیا چیزیں ہیں کتنی سستی ہے ریٹس کے آکیا ہے تو چلیے ابراجہ صفوہ ٹاور کے اندر آپ کو ایکسپلور کرواؤں گا ہم انٹر ہونے لگے ہیں ابراجہ صفوہ ٹاور کے اندر جو کہ کلاک ٹاور کے بلکل ساتھ واقعہ ہے اور حرم شریف کے بلکل اندر ہی موجود ہے یہ یہاں سے کل آ رہا ہے یہ سیدھا ابراجہ صفوہ ٹاور کے اندر انٹر ہوتا ہے لیکن ہم جا رہے ہیں جی یہ ایلیویٹر کے ذریعے سے اوپر والے فلور پہ فرنز اوپر چل کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے کہ آگے سنے یہاں پہ شاپنگ بھی سستی ہے کھانا بھی سستا ہے تو چلیے لیٹس سی یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں فرنز میری انٹری ہو چکی ہے یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ یہاں پہ یہ دیکھئے دیفرینٹ قسم کی آپ کو شاپس یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی یہ شاپنگ کی شاپ ہے جیسے ہی انٹر ہوں گے آپ یہاں پہ یہ جائے نماز بایا بغیرہ والی شاپ ہے یہ اوپر شاپ کا نام اور نمبر لکھا ہوتا ہے یہ تین ریال والی بھی شاپ ہے بھئی یہاں پہ راشہ کمتی زیادہ تین ریال والی شاپ اچھا یہاں پہ یہ دیکھتا ہوں پتہ نہیں گولڈ جو آرٹیفیشل ہے کہ اوریجنل ہے یہ دیکھنا پڑے گا بھئی ہمیں چلیے دیکھتے ہیں یہ فرسٹ فلور ہے براجو سفوہ کا یہ دیکھیں یہ لیڈیز ہی بتا سکتی ہیں کہ اوریجنل ہے یا آرٹیفیشل ہے گولڈ اور یہاں پہ یہ ساری باچیز وغیرہ پڑی ہوئی ہیں خشبویں پڑی ہوئی ہیں اور اگر ہم آگے چل کے تھوڑا سا دیکھیں تو یہ سفوہ ساعت یہ بھی گڑیاں وغیرہ انگوٹھیاں اس طرح کی چیزیں یہاں پہ یہ لگی ہوں گی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑا بارونک ایریا ہے بڑا خوبصورت ایریا یہاں پہ یہ سارے کے سارے کلوچ پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہم دیکھیں گے تو یہ خجوروں والی دکان ہے جی اب راجو سفوہ کے اندر یہاں پہ ہمیں خجوریں دیکھنے کو ملے گی یہ دیکھئے ڈیفرنٹ قسم کی ڈیفرنٹ ورائٹی کی یہاں پہ خجوریں موجود ہیں اور آکے ہم اگر چلے تو یہ ابایا والی شاپ ہے اور ابایا دیکھئے جی بگ سیل سودی ریال ساٹھ روپے کا ابایا کسی لیڈیز نے لینا ہو تو بک کرو ہا لیں جی بلکہ ادھر آ کے لینا پڑے گا اب راجو سفوہ ٹاور فرسٹ فلور اور اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ کپ پڑے ہوئے ہیں بڑے فینسی سے کپ ہے یہ دیکھئے کپ ہے بوتل ہے وارٹر بوتل پانی پینے والی اور یہ خود تبرکات ہے کوئی خوبصورت سے اس کے علاوہ یہ دیکھئے اس کے اندر بھی شاپس دو دو تین تین بنی ہوئی ہیں نیکسٹ آگے چلتے ہیں جی آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ بھی یہ کافی زیادہ جینٹ سورس ہیں ابائے پڑے ہوئے ہیں ابائے کافی زیادہ لیڈیز چیک کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہاں سے ابائے اکسر لیڈیز استعمال کرتی ہیں یہ بھی شاپ آل مو سیم ہی ہے ویسی یہ اوپر رومال وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں نیکسٹ آگے میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں میں آپ کو شورٹ شورٹ سا بتاؤں گا کیونکہ ایک فلور پہ دیکھئے یہ اتنی زیادہ شاپس ہیں میں نیکسٹ فلور پہ آپ کو لے کے چلوں گا ابھی یہاں پہ میں صرف تھوڑا سا اور آپ کو دکھا دوں یہ فل ابائے سے بھری ہوئی شاپ ماشاءاللہ ابائے ہی ابائے یہاں پہ بھی آل موسٹ یہ جین سوٹ ہے ابائے ہیں لیڈیز والے بھئی یہاں سے سستہ بھائیہ بھی مل سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے نا تو چلیئے یہ الیویٹر آگے ہم الیویٹر کے دوسری سائیڈ پہ جاتا ہوں اور وہاں سے سیکنڈ فلور پہ جا کے دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے یہ جی الہچی وغیرہ مسالہ جاہاں اس میں کھشبویں بھی رکھی ہوئی ہیں سارا کچھ مکس ہے یہاں پہ تو ہم چلنے لگے ہیں سیکنڈ فلور پہ تو لیٹس سی اوپس ہو کہ ہمیں سیکنڈ فلور پہ کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا پس فلور پہ تو زیادہ ہمیں ابائے دکھے ہیں جین سورس وغیرہ دکھے ہیں اور ہاں یار ابھی ہم نے تو ریڈ دیکھ نہیں اس کے ریڈ کے آکے ہیں صرف ابائے کا ساتھ ریال ایک چوہ پہ دکھے ہیں یار یہاں پہ کھانے پینے کی کم مال کی آئیٹم ہے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کیا کیا ہے یہاں کھانے والی آئیٹم اور دوسری شاپنگ آئیٹم ساری کی ساری آپ کو مکس اپ ملے گی سیکنڈ فلور پہ ابھی میں انٹر ہو چکا ہوں تو چلیے یہاں پہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں بھائی جان یہ دیکھئی ہے حسن لیل تمور بڑی پیاری شاپ یہ کھجوروں والی شاپ ہے یہاں بھی یہ دیکھئی ہے یہ دوکے بغیرہ یہاں پہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں باقی یہ عام کھجوریں یہ اجوہ کھجور ہے کافی اچھی بہترین کھجوریں پڑی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ کوالٹی کی کھجوریں یہ تو مجھے وہ لگتا ہے بنگلہ دے سے لگ رہا ہے بھائی تو بھائی جان یہ دیکھئی یہ تھوڑی سی شاپ آپ کو میں نے دکھائی ہے یہ شاپ آپ دیکھئیے گا تو یہ شاپ ہے ساری خیرات اتائیبہ یار یہ ساری فورٹ سٹریٹ ہے یار کمال ہے وہ فریش کپ سے آپ لے کر دیکھیں گے نا یہ ساری کی ساری فورٹ شاپ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں ایشین کافی یار کمال ہے یہ ایشین کافی ہے ماشاء اللہ آپ راجو صفوہ آئیں گے سیکنڈ فلور پر جہاں پہ آپ کو کھانے پینے والی فورٹ شاپ ملے گی وہاں پہ آپ ایشین کافی دیکھیں گے یہ اس کے ریڈز آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ڈیفرینٹ قسم کے جوسیز بغیرہ ملیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھئیے یہ ریڈز آپ چیک کر سکتے ہیں اوپر اکسپائری ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے یہ ڈونٹس بغیرہ ہے ساری بیکری ایٹم لگی ہوئی ہے یہ نیچے فرور سارے پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کیک دیکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ میں آکر آپ کو دکھاؤں یہاں پہ یہ چائے کافی بغیرہ کا بھی انتظام ہے جوت بغیرہ کی بیچے مشینیں ہیں یہ بھی سیم آرموسٹ ویسی ہی شاپ ہے لیکن یہاں پہ ساتھ انہوں نے ایڈنگ کی ہوئی ہے کولڈ رینگ کی تو نیکسٹ آپ کو میں دکھاؤں نہیں بھائی ادھر نہیں ہم جائے گا ہم جائے گا جی فورٹ شاپ کی طرف کیونکہ اس طرح کی شاپ سے فرس فلور پہ بھی بڑی دیکھ لی ہیں اب ہم کھانے والی چیزیں دیکھیں یہ کہ یہاں پہ کھانے میں ہے کیا گیا بھائی یہ محتم اشور شوار ما واجیبہ تو چلیئے محتم اشور میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا رکھا ہوا ہے وہ سامنے بھی کھانے پینے والی شاپ ہے یہ سیکنڈ فلور پہ لگتا ہے زیادہ کھانے پینے والی شاپ ہے یہ اوپر انہوں نے ریٹس لکھے ہوئے ہیں بھائی جان یہاں پہ یہ دیکھئے میڈیم یہ ہے جی پیزا پیزا آپ دیکھیں گے میڈیم 45 ریال کا 38 کا آپ کو ملے گا یہ بھی میڈیم ہے فلیور ڈیفرنٹ ہوگا یہ پیزا ہوگا 50 ریال کا اور اس طرح یہ ڈیفرنٹ اور بھی کافی زیادہ ان کی ایٹمز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ دیکھئے یہ سیلیڈ ہے یہ رہتہ وغیرہ پڑا ہوا ہے یہ سارے کے سارے جوسیج پڑے ہوئے ہیں یہ میرے خیال سے پاکستانی بھی یہاں پہ کھانے دیکھنے کو آپ کو ملتے ہیں کافی زیادہ سستے بھائی سستے میں نے کہہ دیا ہاں بھائی یہ کیا چیز ہے گریپ لیو یہ میرے خیال سے دھائیں سی لگ رہی ہے نہیں لیبنان کھیر لوبان لیبان کھیر یہ آپ کو دس ریال کے ملے گی ویجیٹیبل سلات دس ریال کا بھائی مہنگا یار یہ دیکھئے چکن یہ آپ کو ملے گا رائز کے ساتھ تیس ریال کا یہ ریٹس آپ سارے کے سارے دیکھ سکتے ہیں میں نے کیمرہ روکا ہوا ہے اور آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ریٹ ہے یہ میرے خیال سے پیزا کے ریٹ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ آگے برگرز کے ریٹ آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھئے جی برگر چودہ ریال سترہ ریال انیس ریال دیفرینڈ قسم کے ہیں اور یہ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو مختلف قسم کے کراہی گوہ چاول بغیر اور ان کا ٹیسٹ پڑا اچھا پاکستانی انڈیا اور بنگالی ٹیسٹ سارے کا سارا ہوتا ہے یہ سعودی لگا لیں آپ پھیکے چاول جو ہوتے یہ دیکھئے یہ بڑا عجیب سا چکن بنا ہوا ہے بڑا بہترین ہے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نگٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ چاول کے اندر یہ دیکھنے کو آپ کو ملیں گے یہ دیکھئے کافی لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یہ فوڈی ایٹم ہے محتم اشور آپ دیکھ سکتے ہیں ریسٹورنٹ اور اگر میں آپ کو یہاں پہ یہ فریش کپ دکھاؤں تو یہ بالکل آپ کو فرنٹ پہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ فریش کپ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ کافی بھی ملے گی جووسیز وغیرہ بھی ملیں گے اور یہ ریڈ کپ ہے واجیوہ ایک فریش کپ ہے ایک ریڈ کپ ہے کیا بات ہے یہ ریڈ کپ میں بھی آپ کو ڈیفرینٹ قسم کے یہ جووسیز اچھا یہ سارے کے سارے آرٹیفیشل ہیں ان کو آپ نے اریجنل نہیں سمجھنا یہ سارے آرٹیفیشل ہیں یہ سلچ بن رہا ہے بھائی جان یہ سلچ ہے سلچ کے اندر بھی وہ پیچھے ییلو فلیور آپ کو نظر آئے گا اور یہ آپ دیکھیں گے تو بلیو سا فلیور ہے اور یہ سارے کولڈرنگ پڑے ہوئے ہیں یہ بھائی جان زیرو ڈائٹ والے بھی کولڈرنگ ہیں اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ یہ لے سکتا ہے یہاں پہ یہ ریٹ لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ جو جووسیز ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ بلکل اریجنل ہے یہ پائن ایپل بھی بلکل اریجنل پڑا ہوا ہے یہاں پہ ایک کثیر تداد میں جو عمرہ ظاہرین کی ہے حاجیوں کی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے اور یہاں پہ آکے ماشاءاللہ سے کھانا کھاتی ہے کیونکہ ایک ریزن ایبل اور مناسب ان کے دعا میں تو اسی لئے یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ پیزا چل رہا ہے ان کے سارے ٹیسٹ پاکستانی سپائسی وغیرہ ٹیسٹ ان کے ہیں کافی اچھے ٹیسٹ ہوتے ہیں لوگ ان کا ٹیسٹ پسند کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ بیکری ایٹم پڑی ہوئی ہیں کیک وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کولڈ رنگ کے ہیں اور یہ زیادہ تر جوسیز ڈائپی شاپ ہے یہ دیکھیں یہ تو یہ بھی شاپ آپ کو جوسیز ڈائپی زیادہ ملے گی لیکن کافی ٹیسٹی یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں اسی لئے لوگ یہ چیزیں پسند کرتے ہیں میں آپ کو مزید آکے چل کے اور دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پائنےپل پڑا ہوا یہ ڈونٹس پڑے وہ نیچے انار پڑے ہوئے یہ سنترہ وغیرہ اور یہاں پہ بسکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ بسکٹ انہوں نے رکھے ہوئے اور شاید آئس کریم نہیں یہ سوری کافی کے لیے ہے کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی رونکے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی شاپ ہے ان کے آپ کو میں پرائیس چیک کروا دوں یہ پرنس کافی کافی ہے یہ بھی ابراج صفوہ ٹاور میں آئیں گے سیکنڈ فلور پہ آپ کو دیکھے گا پرنس کافی یہاں سے بھی یہ ریٹ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی پینی ہو جوسیز وغیرہ جو بھی آپ کو پسند دو اس کے یہ اپوزیٹ سائیڈ پہ بھی دیکھیں یہ ٹی کے ریٹس ہیں ڈیفرینٹ ان کی جتنی بھی آئیٹمز ہے وہ تمام کی تمام آئیٹمز سے ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بائی جان کو دیکھ کے پہچان لیجئے گا یہاں سے آپ دیکھ کر کوئی بھی اپنی پسند کی چیز جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کولڈ رنگ وغیرہ بھی دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی آلموس سیم وہی شاپ ہے میں آگے چل کر آپ کو دکھاتا ہوں یہ شوارما شاپ آگئی اس کے علاوہ موتم سلطان اور تو ملیشین ایٹم ڈیفرینٹ یہاں پہ ہوگی بھئی یہ ملیشین ایٹم دیکھ لیجئے جی اس طریقے کار کی آپ کو ملیشین ایٹم یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی یہ ملیشین فوڈ ملیشین فوڈ ہے اس کا آپ یہ ریٹس بھی چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ملیشیا کے لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیکھئے یہاں پہ ملیشیا کے لوگ یہاں سے پرچیزنگ کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھئے گا جی یہ ریٹس لکھے ہوئے ہیں ان کے اور یہ دیکھئے ان کا یہ پتہ نہیں کر وائٹ چکن ہے کیا ہے ساتھ دے چاول ہیں ملائشیا میں میں نے سنا ہے کہ پترہ جائیا اور کلالنپور میں زیادہ اس طرح کے چاول یہ ساری ملائشیا نیٹم ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے پاکستان نہیں مت کھائیے گا آپ کو حضم نہیں ہونے بلکل واقعی میں اور نیکسٹ یہ سامنے موتم العالمیاں واجیوہ موتم العالمیاں میں میں اگر آپ آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ اچھا یہ کیشئر ہے دوک لکھا ہوا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے یہ سندوق کے اندر اور یہاں پہ بھی یہ چکن پڑا ہوا ہے ریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی تیس ریال چالیس ریال کتنے کتنے ریال یہاں پہ ریٹس لگائے ہوئے ہیں یہ اصل میں چھت پہ جو لائٹے ہیں ان کی روشنی یہاں پہ پڑ رہی ہے اس لیے تھوڑا سا معذرت ہے یہ جو وائٹ وائٹ آپ کو یہ چھت کے اوپر روشنی جو ہے نا وہ یہاں پہ پڑ رہی ہے یہ آپ ریٹ دیکھئے میں نے کیمرہ بلکل میرے ایک دو بھائیوں نے کہا تھا کیمرہ بہت زیادہ موو کرتے ہو تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ کیمرہ زیادہ موو نہ کیا کروں آپ کو انفرمیشن زیادہ دیا کروں یہ دیکھئے یہ پاکستانی بریانی ہے پورے اس میں سپائسی مسالے وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں اور یہ سجی ٹائپ ہے پورا پورا اس پہ چکر پڑا ہوا ہے اور یہ چاول ہیں وہ ہی ٹیکے سے بنے ہوئے یہ دیکھئے یہ بھی چاول مکس ہے وہ جیسے دیگ میں گوشت پکاتے ہیں چاولوں کے اوپر رکھا ہوتا اور یہ ایٹم بہت زیادہ مزیدار سپائسی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ دھال بھی پڑی ہوئی ہے بہت اچھی ایٹم ہے یہاں پہ اور کافی زیادہ لوگ یہاں پہ کھا رہے ہیں نیکسٹ آپ کو میں دکھاؤں یہ آلموس اس طرح کی ہے یہ بھی دیکھئے جی بلکل اس طرح کی سیم سیم لائک ملتی جلتی ایٹمز یہاں پہ بھی پڑی ہوئی ہیں یہ کون زون آ گیا با جی وہ کون زون پہلی دفعہ دیکھا ہے جی یہ شائی کہوہ آ گیا اوپر یہ سلاش پڑا ہوا ہے یہ کون زون لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ کون ایس کریم وغیرہ کھا سکتے ہیں وہ سلاش لگا ہوا ہے آپ یہاں سے سلاش بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھئے جی بلکل یہ سلاش فریش تیار ہو رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پہ لائن اتنی لمبی کیوں لگی ہے میں دیکھ لیتا ہوں کیوں لگی اچھا جی علیمہ بینک یہ بینک کی میرے خیال سے لگ رہا ہے ایٹی ایم ہے بلکل جی یہ دیکھئے بینک کی ایٹی ایم ہے اور ایٹی ایم میں کافی زیادہ یہاں پہ راشہ لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ خشبویں وغیرہ سیل کر رہے ہیں اور اگر میں تھرڈ فلور پہ جاؤں بھائی جان آپ کے لیے تھرڈ فلور پہ جا رہا ہوں لیکن وہاں پہ مجھے راشری لگ رہا میں وہاں پہ جا کے ویڈیو کو میکسیمم ایک منٹ کے اندر وائنڈ اپ کروں گا تھوڑا سا میرا اور ساتھ دے دیجئے گا بہت شکریہ تو فرنس یہ آپ دیکھیں گے تو میرے پیچھے لابی بنی ہوئی ہے یہاں پہ میرے خیال سے ہوتل بھی ہے اور صفوہ ٹاور کے اندر اور اگر میں آپ کو یہ سامنے دکھاؤں تو امجاد ال اود یہاں پہ یہ خشبوں والی شاپ ہے بڑی خوبصورت سے شاپ بنی ہوئی ہے اور پیچھے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پیچھے بھی زیادہ تر خشبوں والی شاپ ہے اور یہاں سے میرے خیال سے ہوتل والے لوگ جہاں پہ جو سٹے کرتے ہیں وہ رہتے ہیں براجو صفوہ ٹاور فرسٹ فلور پہ شاپنگ سیکنڈ فلور پہ کھانے پینے والی فوڈ آئیٹم اور بس یہی ہے تھرڈ فلور پہ کچھ خاص نہیں ہے یہاں تک میں نے آپ کو جتنا ہو سکا معلومات دی ہے ابھی میں واپس جاؤں گا انشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کروں گا فردر آپ کو نیکسٹ ویڈیو بہت زیادہ اہم آنے والی ہے اس کے لیے یوٹسا کی میوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیسکیشن کو آل کر لیں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملیں گے اجازت ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے آگے بہت شکریہ اللہ